بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد اقبال اپنی چینل اللہ رازق میں آپ کو خوش حمدیت کہتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی چینل میں ڈیلی بیسز پر جوب سے ریلیٹڈ نئے نئے معلومات شیئر کرتا ہوں اور مکمل معلومات دیتا ہوں کہ آپ جوب کے لیے کس طرح سے اپلائے کر سکیں گے دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ڈسٹک اینڈ سیشن کوٹ کرک کی جوبز اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو روزیگو کی ویب سیٹ ویزیٹ کرنی ہوگی یہاں پر ان جوبز کی تمام معلومات آپ کے سامنے ہیں جوبز اپڈیٹ دی گئی ہیں بارہ نومبر دوہزار بائیس لازڈیٹ اپلائی کرنے کی دس دیسمبر دوہزار بائیس ہے جینڈر میل فی میل ریکوائیڈ ہوں گے لوکیشن کرک کولیفیکیشن بیچلر ماسٹر میٹرک اور میڈل پرائیمری ریکوائیڈ ہیں نمبر آف ویکنسیز ہیں 46 اور ویکنسیز ہیں چوکیدار کمپیوٹر آپریٹر ڈرائیور ڈیونیر ایمپلائیز نائب کاسید اور اسٹینو گرافر سویپرز کی جوبز ہیں ایمپلائی کرنے کے لیے نیچے طریقے کار دیا گیا ہے آپ اس کا فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے اور دس دیسمبر تک آپ اسے فارورٹ کریں گے اپنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی اٹیج کرنے کے بعد اور نیچے دیئے کہ یہ آپ کے سامنے اس کا اخبار میں جو اشتیار دیا گیا ہے یہ میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں خیبر پختونخواہ زلائی عدلیہ کرک دفتر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج زلائی عدلیہ کرک خیبر پختونخواہ میں مندجہ زل خالیہ سامیوں پر تقراری کے لیے زلہ کرک سے تعلق رکھنے والے مستقل سکونتی خواہش مند افراد سے مورخہ دس دسمبر دوہزار بائیس تک درخواستیں مطلوب ہیں جو دفتر زل دستقاتی میں دفتری اقواتکار میں جمع کی جا سکتی ہیں نمبر ایک پر کمپیوٹر آپریٹر بی پی ایس سولہ آٹھ ہسامیہ ہیں میریٹ پر چھے خواتین کے لیے ایک اور اقلیت کے لیے ایک اسٹینو ٹائپ پیس نمبر دو پر بی پی ایس چودہ تیرہ ویکنسیز ہیں میریٹ پر گیارہ خواتین کا ایک کا کوٹا ہے اور اقلیت ایک جونئر کلرک بی پی ایس گیارہ میریٹ پر پندرہ خواتین کے لیے ایک معذور افراد کے لیے ایک اور اقلیت کے لیے ایک ویکنسیز ہے ڈرائیور بی پی ایس چھے میریٹ پر دو اور خواتین کے لیے ایک ٹوٹل تین ویکنسی ہیں نائب کاسد کے لیے ایک ویکنسی ہے چوکیدار ایک خاکروب دو اس سے نیچے اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور دیگر شرائط دی گئی ہیں تمام امید واران کے لیے فارم کے ہمراہ تصدیق شدہ کومیشن آفتی کارٹ کوپی ڈومیسائل کوپی تعلیمی اصنات تعلیمی اصنات تجربہ اگر ہو تو اور تین عدد پاسپورٹ سائز تصاویر حالیہ منسلک کرنا لازمی ہے اضافی تجربے یا تعلیم کی صورت میں درخواست کے اضافی دستاویز تعلیمی اصنات بیمہ شناختی کارٹ وغیرہ اصل باوقت ٹیسٹ اور انٹریویو اپنے ساتھ لانا لازمی ہوگا سیریل نمبر پانچ سے ساتھ تک کے اسامیوں کے لیے درخواست جمع کرانے والے امیدوار دفتر روزگار سے حاصل کردہ بے روزگاری کا سرٹیفیکٹ لازمی لف کریں گے سیریل نمبر چار کے امیدواروں کا ڈرائیوینگ اور ٹیفیک سائن ٹیسٹ کر لیا جائے گا سرکاری ملازمین اپنے محکمے کے وستاسے سے درخواست نیرسال کر سکتے ہیں دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ جوب سے ریلیٹری نئی نئی معلومات ٹیلی ویسز پر آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ